اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید ناظرین یہ ویڈیو سعودی عرب جانے والے اور سعودی عرب میں اس وقت موجود جتنے غیر ملکی افراد ہیں ان کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ وزارت داخلہ نے اپنے اپیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ پر آج سے دو دن قابل ہی یہ اعلان کیا ہے ایک قسم کے انہوں نے بھی یاد دہانی کرایا ہے اس حوالے سے پہلے بھی خبر آیا تھا اور خبر یہ ہے اس چیز کو آپ نے مزاق نہیں سمجھنا ہے کیونکہ دو لاکھ ریال کا سن کر کچھ لوگ کہیں گے کہ دو لاکھ ریال بھلا کون جرمانہ دے سکتا ہے تو اس چیز کو سن کر آپ لوگوں نے مزاق نہیں سمجھنا ہے نہیں کوئی منگڑت خبر سمجھنا ہے یہ آتینٹک ذرائع سے خبر ہے وزارت داخلہ نے خود اس چیز کیو پر جو ہے نہ ٹویٹ کیا ہے اور سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ جو بھی شخص کرونا کرنٹین کے خلاف ورزی کرے گا تو اسے دو لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا یا پھر دو سال تک قید ہوگی اب یہ جو کرنٹین کے خلاف ورزی ہے یہ دو طرح کی ہے ایک تو یہ ہے سعودی عرب میں موجود افراد کے لیے کہ اگر کسی کو کرونا ہو جاتی ہے اور وہ کرنٹین کے دوران باہر نکلتے ہیں تو یہ بھی کرونا کرنٹینہ کی خلاف ورزی ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیرونی ملک یعنی باہر ہمارے ملکوں سے جتنے افراد جاتے ہیں جنہوں نے کرونا ویکسن کے دو خوراکے نہیں لگوائی یا وغیرہ ان پر جو ہے نا کرنٹین کی سسٹم لاغو ہوتا ہے ان کو جا کے وہاں پر کرنٹین ہونا پڑتا ہے اور وہ وہاں جا کے کرنٹین نہیں ہوتے یا پھر کرنٹین کی بیچ میں باہر نکلتے ہیں بقالہ وغیرہ تو یہ بھی خلاف ورزی شمار ہوگا اس دوران اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو دو لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر دو سال تک قید ہو سکتی ہے ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں اس سے پہلے آپ سب نے سنا ہم نے ویڈیو میں بھی بتایا کہ کینیا میں پاکستانیوں کو گریبتار کیا جا رہا ہے کس وجہ سے گریبتار کیا جا رہا ہے وہ بھی یہی وجہ ہے مان لو کہ آپ کو کسی اور ملک جانا ہے جس کے لیے آپ کو سعودی عرب سے ہو کر جانا پڑتا ہے مان لو آپ نے سعودی کا ویزہ لگایا آپ سعودی عرب گئے وہاں پر آپ کو کرنٹین کی جو قوانین ہے وہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں اور آپ وہاں پر گھمتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو تو پکڑے گئے ہی نہ ایسا ہی واقعہ کینیا میں پیش آیا پاکستانی کینیا میں گئے وہاں کی قانون ان کو پتہ نہیں تھی گمنے پرنے لگے پھر گریبتار ہونے لگے تو ضروری ہے کہ جس ملک کا بھی آپ سفر کرتے ہیں اس ملک کے بارے میں پہلے قوانین جانو کہ وہاں کا رولز کیا ہے جس سے آپ ای ویزہ لگوا رہے ہیں ان سے پوچھو ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ سب کو ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر آپ کو سعودی عرب میں کرونا ہوتی ہے فوزیٹیو آتے ہیں یا پھر آپ ہمارے ملکوں سے جاتے ہیں سعودی عرب اور آپ پر کورنٹین کی سسٹم لاغو ہوتا ہے تو آپ کورنٹین کی جو دورانیں ہیں اس میں باہر نہ نکلا کرے پالتو گمنا پھر نہ نہ کرے جب آپ کے جو کورنٹین کی مدت ہے وہ فوری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نکلے کچھ بھی کرے تو آپ یہ خلافرزی نہیں کریں گے برحال سعودی وزارت داخلہ نے یہ دو لاکھ ریال جرمانے کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہمارا کام تھا آپ سب کو آگاہ کرنا آپ کا کام ہے اس پر عمل درامت کرنا کہ خلافرزی آپ نہ کرے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس میں اور کچھ بولنے کی ضرورت نہیں لیکن جو میں نے مثال دیا کینیا کا جتنے بھی اور ملکوں سے ہو کر لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں وہ لوگ توڑا پہلے قوانین جانے اس کے بعد ہی جائیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ